السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور یہ ہے افتاری کا ٹائم اور میں جلدی بنا رہی ہوں دہی بڑے اور ساتھ میں سموں سے بھی بنا رہی ہوں تو یہ جو ہے افتاری میں بس تھوڑا سا ٹائم بھی گیا ہے تو یہ میں نے سموں سے بھی بنا رہی ہوں سموں سے جو ہے بنانا بہت مشکل لگتا ہے لیکن بس میں ٹرائی کر لیتی ہوں جلدی جلدی بنی گئے بس دو میں دو دن رول بناؤں گی اور تین چار سموں سے اور یہ دہی بڑے یہ کل تک میرے دہی بڑے چلیں گے جو آج میں نے کافی دھیر سارے بنا لی ہیں اور یہ میں نے تھوڑا سا فش کے فلے تھے تو یہ تھوڑا سا میں نے فش بیس میں فرائی کر لیا تو بس اب ہم روزہ کھول کے روزہ کھولیں گے فش اور یہ اور اندر میں میں نے چکن بریڈ بنائی ہے تو وہ ابھی بن رہی ہے تو جب بن جائی گی تو پھر میں دکھاؤں گی جو یہ روزہ کھول گیا ہے اور روزہ کھولنے کے بعد میں نے ٹیبل سمیٹ دی یہ ہے میری چکن بریڈ جو میں نے بنائی تھی اور یہ رول اور سموں سے اب جائیے جو ٹیبل ہے یہ بس میں نے سمیٹ دی ہم نے روزہ کھولا روزہ کھولنے کے بعد میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ابھی میں نے ساری چیزیں سمیٹ دی اور یہ میں رکھ دوں گی آج ہم نے کھانا وغرہ نہیں بنایا تو جب پھوک لگی تو دوبارہ تو یہی چیزیں کھالیں گے ہم لوگی بریڈ ہیں دہی بڑے اور تھوڑے سے پکوڑے اور دو رول بچ گئے تھے تو بس یہ رکھ دیا میں نے ڈھکے اور اس کے بعد میں نے بنائی چائے درک والی چائے پی اس کے ساتھ اور اس کے بعد اب میں دھوں گی برطن برطن دھونے کے بعد پھر میں بس نماز پڑھوں گی اور قرآن پڑھوں گی اپنا تو بس تھوڑے سے پہلے بھی میں نے برطن دھو دیا تھے اب بس تھوڑے سے برطن باقی ہیں تو وہ میں دھوں گی اور چائے وغرہ ہم نے پی لی ہے تو آج ہمارا ہے اٹھائیس واروزہ نہیں آج ہمارا ہے اٹھائیس واروزہ تھا تو بس اٹھائیس واروزہ آج ہاریں اسوی شببparent کال اٹھائیس واروزہ ہوگا اور یہ میں ہمیں پڑھوں گی برطن تو برطن دھونے کے ساتھ ساتھ بس میں جو ہے اسکار بھی اپنے کرتی رہتی ہوں ابھی تو رمضان کے یہ تیسرا اشرا چل رہا ہے تو میں اس میں زہاتر یہی پڑھا ہے اللہ منقفو انتوہی بلاف وفافو انی اور ساتھ استغفار اور جو دس بھی ہمیں پڑھتی ہوں روزانہ فجر میں اور مقریب میں وہ تو پڑھنی ہیں اور سارا دن چلتے پھرتے بس یہی والا کلمہ پڑھ لاؤ اللہ منقفو انتوہی بلاف وفافو انی اللہ منقفو انتوہی بلاف وفافو انی بس جتنے بھئیے پڑھتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین بس یہی ہے کہ رمضان میں جتنی توبہ استغفار جتنی عبادات ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نہ تو کام کرتے کرتے بھی ہم بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے ہیں اپنے عمالوں کی یا رب العالمین قبر میں ہمارے لئے آسانیہ کرنا جو بھی ہماری قبر کی منزلیں ہیں ان کو آسان کرنا ہے میرے مالک دنیا کے زندگی کے ساتھ ساتھ آخری کے آخرت کی زندگی بھی فکر کرنی چاہیے تو بس یہ ہے اور رمضان جو ہے رمضان کا ایک اک لہمہ اتنا قیمتی ہوتا ہے نہ کہ آپ کھانا بنائیں کچھ بھی کام کریں تو اس ہر ایک اک لہمے میں جو ہے نا اللہ تعالی سے بس دعا مانگتے رہے کون سی گھڑی آپ کی کون سی گھڑی آپ کی قبولیت کی بن جاتی ہے کچھ نہیں بتا ہوتا تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نمازوں کی پابندی کریں اور جتنی دعائیں ہیں مانگ سکتے ہیں سارا دن ساری رات جتنی بھی دعائیں ہم اللہ تعالی سے کریں مانگیں گڑ گڑا کے مانگیں رو کے مانگیں اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے نمازوں کو ہمارے روزوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور بس جو بھی میرا بلوگ دیکھے وہ بھی مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھے اور دعاوں میں یاد رکھے اور جس طرح کی عبادت ہم لوگوں کو کرنی چاہئے وہ ہمیں عبادت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جی بس یہ بھی دھل گئے میرے برطن اور ہم میں جاؤں گی اور عشاء کی نماز پڑھنے وہ کے جل اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا